اور یہاں آپ کو آگاہ کریں گے نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کو مکمل فعال کرنے کے لیے تیزی سے کام جاری ہے جی ہاں اور اسی سلسلے میں اپنی نویت کے پہلے جیٹ فیول فارم فیسلٹی دے کام شروع کر دیا ہے مزید تفصیل سے آگاہ کریں گے حسن تارک پر نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر جدید سہولیات سے لیس جیٹ فیول فارم فیسلٹی کے افتتاہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم کے مشیر حوابازی سردار میتاب خان نے کہا کہ آئندہ چند دنوں میں ائرپورٹ فولی آپریشنل ہو جائے گا فلائٹ آپریشن کے اعتبار سے ملک کے سب سے بڑے ہوائی اڈے سے پورا ملک مستفید ہوگا انہوں نے کہا کہ حکومت ملک میں ہوائی نکلو حمل کے بنیادی دھانچے کی ترقی کے لیے اقدامات کر رہی ہے نجی شعبے کو بھی ملکی ترقی میں حکومت کا ہاتھ پٹانا ہوگا مشیر حوابازی نے اس موقع پر جیٹ فیول فارم فسیلٹی کی تعمیر میں بہترین کارکردی کی دکھانے والوں میں اسناد تقسیم کی جدید سہولیات سے لیس جیٹ فیول فارم فسیلٹی دس ہزار میٹرک ٹن جہازوں کا اندن زخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کے ذریعے ائر بس اے تری ایٹی سمیت لیٹس جنریشن کے جہازوں میں آٹھ سو گیلنٹ فی منٹ اندن بھرا جا سکے گا سٹیٹ او دی آرٹ فارم بنا ہے پاکستان میں اس میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ 1.6 بلین روپیز کی ہے انشاءاللہ جب یہاں بڑے جہاز آنے شیر ہوں گے جیسے تری ایٹی امید ہے کہ پاکستان میں اگلے چند ماہ میں آئے گا تو یہ فسیلٹی اس کو بھی کیٹر کرے گی گروت جس طرح ائرپورٹ پہ ہوگی اس طرح ہم اڈیشنل فسیلٹی کریں گے اور سرویسز پروائیڈ کریں گے اپنے ساری ائل لائنز کے نیو سلام آباد ائرپورٹ پہ جدید سہولیات سے لیس جیٹ فیول فارم فسیلٹی سے جہازوں کو بروقت اور میاری اندن کی فرامی میں مدد ملے گی حسن تارک بٹ پاکستان ٹیلی وین نیو سلام آباد